لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ حکومت کے عمام پر کی جانا والی کاروائی ہمیں اس بات کا سکو دیتے ہیں میں نے تین دن پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے انتہائی اہم قومی ادارے کے سربراہ کے ساتھ کھیل کر رہا ہے اور اس کھیل کا پتہ اس سے چلے گا کہ کیا یہ سجیدہ ہے قانون سازی میں کیا یہ آپوزیشن کے ساتھ درائی میں شدت لاکھے قانون سازی کے دروازے بند کرنا جائے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت کیا تھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ وزیر آزم کا بھی اپوزیشن کے ساتھ دیتا ہے جس شخص میں اتنی قومی حمیت نہیں ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اس نے آرمی چیف کو بھیج دیا جب بھارت نے میزائل لانچ کرنے کے لیے فٹ کیے ہوئے تھے اور پاکستان میں میزائل لگائے ہوئے تھے اس ٹینشن کے اندر آرمی چیف نے دیڑھ گھنٹہ پارلیمنٹ میں بریفنگ دی لیکن ہمارے خوبصورت خدبر سمجھدار غیرت مند وزیر آزم میں اتنا تدبر نہیں تھا کہ وہ قومی ایک جہدی کا قناب نہیں تھا مودی نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا آج ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس وزیر آزم میں اتنی توفیق نہیں کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کو پاکستان کا یونائٹڈ فیس دکھا سکتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں عمران نیازی آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے کشمیر کے اندر پچھلے ایک سو بیس دنوں میں جو انفرمیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے وہاں کے نوجوانوں سے ہماری ماں و بہنوں سے کیا سلوک کیا ہے کوئی شخص نہیں جانتا آپ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے آپ کو سفارتی ایمرجنسی لگا دینی چاہیے تھی جب تک کہ مقبوضہ کشمیر سے پرفیو اور انفرمیشن بلیک آؤٹ ختم نہیں ہوتا آپ سوائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر ہی لوگوں کو سڑکوں پہ کھڑا کرتے ہیں پاکستانی کون تو پہلے ہی مر مٹنے کے لیے تیارہ کشمیر کے ضرورت تو یہ تھی کہ آپ بین الاقوامی سفارتکاری کے ذریعے بھارت پہ دباؤ ڈالتے ہیں آپ تو سونا ووٹ اکٹھے نہیں کرسکے اس لیے یہ وزیر آزم جو اپوزیشن سے قومی معاملات پہ نہیں بیٹھ سکتا یہ کسی اور جگہ قانون سازی پہ کہاں بیٹھے گا تو براول میں بھی صحیح بات کی کہ چونکہ یہ نہیں بیٹھ سکتا ہم نئے وزیر آزم کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور اسی سے پھر قانون سازی پہ بات کریں گے ایسا نقبال ساتھ ایسا نقبال ساتھ دیکھئے ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کی تیعیناتی کے لیے چھ مہینے انتظار کرتے ہیں ساری دنیا کو معلوم تھا ہے کہ چھ دسمبر دو ہزار انیس کو چیف الیکشن کمیشنر کی مدد پوری ہوگا یہ آئین کے تحت وزیر آزم کا پاسکا کہ چھ مہینے پہلے اتفاق رائے کے لیے چار مہینے پہلے تین مہینے پہلے ایک مہینے پہلے تو قدم اٹھا تھا دل آ کر لیڈر آف اپوزیشن تھا تانگ آ کر اس خیال سے کہ یہ ادارہ غیر فال نہ ہو جائے انیشیٹیو لیا اور وزیر آزم کو خاتل لکھا اور تین نہائی نہائی مہتبر نام ایک جناب ناصر خوصہ صاحب جن کو خود پی ٹی آئی نے سبائی کے ٹیکر وزیر آلہ کے لیے تجویز کیا تھا ان کا نام تجویز کیا دوسرے ہمارے بہترین صفیر جو امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں جلیل عباس صاحب ان کا نام تجویز کیا اور تیسرے ہمارے ایک نہائیت اچھی شورت کے سیول سرونٹ جناب اخلاق دارد صاحب ان کا نام تجویز کیا یہ اپوزیشن کی سنجید کی ہے کہ ہم نے وہ نام تجویز کیے جو بہت اچھی شورت کے حامل تھے لیکن حکومت نے اس پر بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہم کوشش کر رہے ہیں جو پارلمانی کمیٹی ہے کہ اس کے اندر اتفاقے رائے کریں ایسے ناموں پر کہ جن کے اوپر قوم اعتماد کر سکے کہ یہ اگلے الیکشن کو فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ کریں گے اور اگر ایسے ناموں پر حکومت نے اتفاق کرنے میں رکاوت ڈالی چونکہ وہ فورن فنڈنگ سے ڈرتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت اب دوسروں کو کہہ رہی ہے جی آپ کو حساب دینا بھئی ہم نے تو حساب دے دیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کا کوئی بینک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جس کا حساب الیکشن پرنیشن کو نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے تیئیس اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کا حساب انہوں نے الیکشن پرنیشن کو نہیں دیا تھا اور سٹیٹ بینک نے ان کی چوری پکڑی ہے فیمران صاحب آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے سیدھی طرح اس چوری کی رسیدیں فرام کرو ان بینک اکاؤنٹس میں کس سے پیسہ لیا کتنا پیسہ لیا اور اس پیسے کے ساتھ کس نے گل چھڑے اڑھائے قوم جاننا چاہیے زبان کی نربی زبان تو نرم وہ کر سکتے ہیں جن کو کسی نے اخلاق تربیت دی ہو جن کی اچھی تہذیب ہو جن کی نشو نمائی گالی دلوچ سے ہوئی ہے ان سے اچھی زبان کی تو توقع نہیں رکھنا کوئی مر لیکن ایک جمہوریت کے اندر حکومت اور اپوزیشن دو لیجیٹیمیٹ پہیے ہیں جن کے بغیر یہ گاڑی نہیں جائے اچھا یہ بتائیے گا جو اگر حکومت اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرے گی تو ایک پہیے کے ساتھ وہ گاڑی نہیں سکتا ہے حسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا سر دو امپورٹنس سوال ہے ایک تو آج شاید عباسی صاحب کا ریفرنس پائل ورس پر آتیا کہیں گے اور دوسرا جو کمیٹی کا جو کل فیصلہ آنا ہے ناموں کے حوالے سے محبران کی حوالے سے اس میں آپ اب اگر دونوں کی طرف سے نام آئے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا یا ایک اپوزیشن کی طرف سے نام اگر آئے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ ہوگا زرائش نام اپوزیشن کی کوشش یہ ہے ہم اس چکر میں نہیں ہیں کہ دونوں نام ہمارے دونوں نام ان کے یا ایک ان کا یا ایک ہمارا یہ کوئی ہم لوگری نہیں کھیل رہے ہم کوئی اور قرآن دازی نہیں کر رہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے حق کے نمائندگی کی حفاظت کی بات ہم یہ چاہتے ہیں چاہے ہمارے ہوں چاہے ان کے ہوں ایسے ناموں پہ اتفاق کیا جائے کہ جن کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم فیر فری شفاف الیکشن کے اوپر اعتماد کر سکے اب یہ ملک ایک اور ڈاکے کا متعمل نہیں ہو سکے دو ہزار اٹھارہ میں جو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد اگر دوبارہ حق کے نمائندگی پہ ڈاکہ ڈالا یا عوام الیکشن سے مایوس ہوئے تو پھر جو رجحانات اس ملک میں پیدا ہوں گے وہ پاکستان کے بفاق کے لیے تہائی مولت ہوں گے اور زہر ثابت ہوں گے لہٰذا ہمیں لوگوں کا بیلٹ کے تقدس پہ اعتماد بحال کرنا ہے اور پوزیشن صرف یہ چاہتی ہے کہ ایسے نام ہوں ایسا چیف الیکشن کمیشنر ہو جس کی قیادت میں پاکستان کے لوگ یہ اعتماد کر سکیں کہ میرا ووٹ جس کو گیا ہے وہیں گمتی ہو کر نکلے گا میں نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کی حکومت بنے گا ایسا نیبال صاحب مسلم لیگ نون کیا کرے گی آرمی چیف ایکسٹینشن میں کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ووٹ دے گی ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں تفصیلی فیصلے کا اور جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور حکومت کی طرف سے کوئی قانونی بل آئے گا اس کے بعد اس پہ ہمارے قانونی مائرین جائزہ لے کے پارٹی پھر اپوزیشن جماعتوں سے مشورہ کر کے اپنا لاعامل کو عطی شکل دیں سپریم پورٹ کے حکوم پر جائزہ لی ہونے جاری ہے آرمی چیز کے لیے اس پہ آپ لو کہاں گھڑے ہوں گے میں نے اپنے 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 فیصلہ آئے گا اور حکومت کا مسئلہ آئے گا اس کے بعد اپنے شکل ماتے اس کا جائزہ لیں گی اور پھر اس پہ فیصلہ سر شباز شریف صاحب نے اوورسیز کمیشن کو دو فرنٹ مینوں کے ذریعے منڈی بنائے رکھا کیا واقعی اوورسیز کمیشن میں حیرہ بھیری ہوتی رہی ہے دیکھئے پندرہ مہینے ہو گئے اس حکومت کے پاس لیب ہے نہیں اس حکومت کے پاس سارے کومنی دارے ہیں اس حکومت کے پاس انٹیلیجنس کے دید آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہر روز یہ جا کے پرتال کر دیں کبھی ہماری دادہ کی جائدہ کی پرتال ہو رہی ہوتی ہے کبھی ہمارے والد کی جائدہ کی پرتال ہو رہی ہوتی ہے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں اگر کوئی کرپشن تھی تو آج وہ عدالت میں کسی جگہ پیش کی جاتی کہ جناب یہ غلط آگیا ہے یہ جو کرپشن کی کہانی ہے یہ جو چور ڈاکو کی کہانی ہے اب لوگ اس کو خرید نہیں رہے کیونکہ جو ٹماتر پیاز ہے جو بجلی وہ لوگوں کی زندگی کو زہر بنا چکی ہے تو اس لیے اس حکومت کو جو خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھا کے حکومت چلا لے گی کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے یہ عوام کی زندگی کو دن بہ دن عجیرن بنا رہی ہے عام آدمی غریب سے غریبتر ہو رہا ہے امیر جو ہے متوسط طبقے میں آ رہا ہے متوسط طبقہ جو ہے غریبت سے نیچے جا رہا ہے تو طرقی کی بجائے یہ حکومت تنظلی کی علامت ہے